فَقُلْتُ مِنَا پُوچھا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ كُنْتُمْ وَعَلَىٰ اَيِّ مِثَالٍ كُنْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آپ کا ہاتھ تے اور کس طرح تے قَالَ كُنَّا أَشْبَاحًا مِن نُورٍ تَحْتَ الْعَرْشِ نُصَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَ وَنُمَجِّدُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نور کے حیکل تھے نور کے فگرز تھے ارش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تمجید کرتے تھے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا عُرِجَ بِالَ السَّمَا وَبَلَغْتُ الْا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا وَدْدَعَنِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ جب میرے معراج ہوئی صدرت المنتحا کو مئے پہنچا جبرائیل نے مجھ سے خداحافظی کی وَقُلْتُو حَبِیبِ جِبْرَائِيلَ فِي هَذِ الْمُقَامِ تُفَارِقُ نِيهِ یا میں نے کہا کہ میرے دوست جبرائیل اس مقام پہ تم مجھ سے فراق کروگے الگ ہو جاؤگے جبرائیل نے کہا اس سے اگر میں آگے براد تو میرے پر جل جائیں گے ثم زجبی فِالنورِ ماشاء اللہ پھر مجھے نور میں دکھیلا گیا نور میں مجھے پھنکا گیا بہت سارے انوار تھے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّي اتَّلَعْتُ الٰى الْأَرْضِ اِتِّلَاعَ فَاخْتَرْتُكَ مِنْهَا فَجَعَلْتُكَ نَبِيَّا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب فرمایا کہ اے میرے حبیب میرے زمین والوں کو دیکھا تو تجھے میں نے چھنا ہے تجھے میں نے اختیار کیا ہے اور میں نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے پھر میں نے دوسری دفعہ زمین والوں کو دیکھا پھر میں نے اختیار کیا علی علیہ السلام کو فَجَعَلْتُهُ وَصِيَّكَ وَوَارِثَ عِلْمِكَ تو میں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو آپ کا وسیع اور آپ کے علم کے وارث بنایا ہے وَالْإِمَامَ بَعْدَكَ اور ان کو آپ کے بعد علام اِمَام بنایا ہے وَأُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِكُمَا اور میں وہ رب عالمین ہوں جو میں آپ دونوں کے اصلاب سے آپ دونوں کے نسل سے ذریع طاہرہ فاک وارثین میں خلق کر دوں گا نکال دوں گا وَالْإِمَّةَ الْمَعْسُومِينَ اِمَّا يَهُدَاتِ مَعْسُومِينَ علیہم السلام کو پرار دوں گا خُزان علمی وہ میرے علم کے خزانے دار ہوں گے فَلَوْلَا كُمْ مَا خَلَقْتُ الدُنْيَا وَلَلْآخِرَة اگر آپ اور عیمی هُدَاتِ مَعْسُومِينَ علیہم السلام نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی خلق نہیں کرتا آخرت کو بھی خلق نہ کرتا وَلَلْجَنَّتَ وَلَلْنَار اور میں جنت و نار کو بھی خلق نہیں کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَتُحِبُّ عَنْتَرَاهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں قلتو نعم یا رب میں نے ارز کیا کہ جیاز بلے نعم یا رب جیہا اے میرے رب فَنُو دیتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع راسک اللہ نے خطاب کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اوپر کیجئے فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا اَنَا بِنُورِ عَلِيٍّ بِعَنْوَارِ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ میں نے دیکھا سر اوپر کیا کہ میں نے دیکھا وہاں پہ نور ہے کس کا نور ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا نور ہے امام حسن مجتبع علیہ الصلاة والسلام کا نور ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام کا نور ہے وعلی بن الحسین حضرت علی بن الحسین علیہ الصلاة والسلام کا نور ومحمد بن علی نور طاہر ہے حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاة والسلام کا وجعفر بن محمد نور طاہر میں نے زیارت کی کین کی حضرت امام صادق علیہ الصلاة والسلام کی وموسیٰ بن جعفر اور ہمارے حقا ہمارے مولا باب الحوائج حضرت امام قادم حلیم علیہ الصلاة والسلام کی نور مقدس وعلي بن موسیٰ حضرت امام رزا علیہ السلام ومحمد بن علی حضرت امام جواد علیہ السلام وعلي بن محمد حضرت امام حادن نقی علیہ السلام والحسن العسر ابن علی اور ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت 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 مام حسن عسکری علیه السلام و السلام مقدس اور میرے فرزن میرے آخری وارث حضرت امام حجت علیہ الصلاة والسلام ان کی درمیان پردرخشش تے وہ چمک رہے تے ایسا کہ وہ ایک بہت ہی روشن ستارہ ستارہ ہوں میں نے کہا یا رب یہ کون ہے اور یہ آخری یہ کون ہے شب میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمی تاہرین علیہ الصلاة والسلام کی زیارت فرمائی تو رسول اللہ تعالی نے اس طرح معرفی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ جو آخری حجت ہیں علیہ الصلاة والسلام جن کی درخشش سب سے زیادہ ہے یہ ہیں وہ امام معصوم علیہ الصلاة والسلام جو دنیا سے کوئے عدل سے انصاف سے بر دیں گے اور مؤمنین کے سینوں کو مؤمنین کے سینوں میں جو درد ہے جو ترب ہے مؤمنین کے سینوں میں جو سوز ہے اس کے شفاعت دینے والے یہی ہیں سلام اللہ علیہ قلنا بے آبائنا و امہاتنا انتے یا رسول اللہ لقد قلت عجبا حنیس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باب آپ کے فدا ہوں یا رسول اللہ آپ نے بہت عجیب داستان ہمیں سنایا ہے فقال علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ یہی میں نے جو آپ کو سنائی ہے دوسرے صحابہ کو بھی میں نے سنایا ہے اور وہ میرے سے یہ باتیں سننگے لیکن سننے کے باوجود میری باتوں کو رد کریں گے اور نہیں مانیں گے اور میرے بعد اپنے اپنے ایڑیوں پر پلٹ جائیں گے دین سے پلٹ جائیں گے ایمان لانے کے بعد دوبارہ دین سے خارج ہوں گے اور وہ مجھے عذیت کریں گے میرے احل بیت علیہ السلام کے حقوق نہ دینے پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ فرمائے